اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر تیرہ تا اٹھارہ کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردوب تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ناحت رحم کرنے والا ہے وَطُرِبْ اور بیان کریں لَهُمْ ان کے لیے مثالاً مثال یا قصہ اصحاب القرية قرية کہتے ہیں بستی کو اور اصحاب لوگ یعنی بستی کے لوگ یعنی بستی کے لوگوں کا قصہ بیان کریں از جب جا اہل مرسلون ان کے پاس آئے مرسلون رسول پیغمبر بھیجے ہوئے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے از جب ارسلنا بیجے ہم نے الیہم اثنینی ان کی طرف الیہم ان کی طرف اثنینی دو فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے جھٹھلایا انہیں فَعَزَّزْنَا پھر ہم نے تقویت دی یعنی طاقت دی بِثَالِثٍ تیسرے سے فَقَالُوُوا پس کہا انہوں نے اِنَّا بِشَكْحَمْ الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں تو پیارے بچوں ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گاؤں والوں کے پاس دو پیغمبر آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو پیغمبروں کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ان کے پیچھے ایک تیسرے پیغمبر کو بھی بیجا پیارے بچوں یہ ایک گاؤں کا قصہ ہے بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تین جو انبیاء تھے ان کے جو نام تھے وہ یہ تھے ایک کا نام تھا شمعون ایک کا نام تھا یوہنہ اور ایک کا نام تھا بولس تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیجے گئے تھے مگر چونکہ قرآن پاک میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیجا ہے تو اس لیے ہم انہیں پیغمبر ہی کہیں گے کہ ایک بستی والوں کی طرف تین پیغمبر بیجے ان بستی والوں نے ان کو جڑھلا دیا ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا آگے قولو وہ بولے ما انتم تم نہیں ہو الا مگر بشر انسان بشر آدمی مثلنا ہم جیسے وما اور نہیں انزل الرحمن انزل نازل کیا اتارا رحمان اللہ تعالیٰ نے من شئی کچھ بھی ان نہیں انتم تم الا مگر تقذیبون جھوڑ بولتے ہو یعنی جب وہ پیغمبر ان تین پیغمبر جو ہے وہ بستی والوں کے پاس پہنچے تو پھر انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے بستی والوں نے ان کو جڑھلایا اور کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی تمہاری طرف تم صرف جھوڑ بولتے ہو یہ ان بستی والوں نے ان تینوں پیغمبروں کو یہ جواب دیا جب انہوں نے بستی والوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو ان لوگوں نے اللہ کا پیغام سننے سے انکار کر دیا اور ان تینوں پیغمبروں کو جڑھلا دیا اور کہنے لگے کہ تم کیسے پیغمبر ہو تم تو ہماری طرح انسان ہو تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نہیں آئی تم جھوڑ بولتے ہو قالو انہوں نے کہا ربنا ہمارا پروردگار یعلم جانتا ہے انہا بے شک ہم الیکم لمرسلون تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں یعنی پھر پیغمبروں نے انہیں جواب دیا کہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یعنی ان پیغمبروں نے کہا کہ ہمارے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ ہم یہ پیغام تم تک پہنچا دیں صاف صاف قالو اور وہ کہنے لگے انہا تطیرنا ہم نے منحوس پایا منحوس یعنی برا پایا نامبارک یعنی بے برکت والا بے برکتہ ٹھیک ہے نامبارک اور ہم نے منحوس پایا بکم تمہیں لَاِلَّمْ تَنْتَوُ لَاِلْ اَگَرْ لَمْ نَهِنْ تَنْتَوُ بَعْزَاؤگِ لَا نَرْجُمَنَّكُمْ ضرور ہم سنگ سار کر دیں گے سنگ سار کر دیں گے یعنی پتھروں سے ماریں گے وَلَا يَمَسَنَّكُمْ اور ضرور پہنچائیں گے تمہیں مِنَّا ہم سے پہنچے گا ضرور پہنچے گا تمہیں مِنَّا ہم سے عذاب الْعذابُنْ عَلِيمُ دَرْدَنَاكْ عذاب یعنی وہ بستی والے ان نبیوں کو کہنے لگے کہ ہم نے تو تم لوگوں کو نامبارک پایا منحوس پایا اب اگر تم اپنے اس پیغام رسانی کے کام سے باز نہیں آگے تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے اور ہمارا عذاب جو انتہائی دردناک ہوگا وہ تمہیں ضرور پہنچے گا تو پیارے بچوں یہاں تک آیت نمبر آٹھ تک آپ اس ترجمہ کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ